کیونکہ کوئی رخبئی ایمان کے خاتمے کا سبب نہیں بڑھ رہا روٹی ایسی مال ایسا کاروبار ایسا اولاد ایسی مزاج ایسا دوست ایسا یار ایسے محول ایسے ایمانداری سے بتا ہو چوبیس گھنٹے آئے میری بدنصیبی قبرستان میں بھی جا کے اللہ یاد نہیں آتا ہے قبرستان میں کڑے ہیں میت قبر کے حوالے ہو رہی ہے جس کو آج ہاتھوں سے دفنا رہا ہے کل تجھے بھی کوئی ڈال کے چلا جائے گا یہ منجی بھی رہ جائے گی کماد بھی رہ جائے گا او میرے بندے کل کی بات بتاؤں اپنے پلے باندھ لے جس کماد کا قبرستان میں ذکر کر رہے اس کے ہزار وارث بن جائیں گے تیری تین بھائی پانچ کی قبر کا کوئی بھی وارث نہیں بنے گا نہیں آئے گا کوئی بابو جی جن کے لیے تم کماتے ہو تمہارے لیے بھی تو کوئی کماتے تھے اب کمائیاں موٹر سیگلوں پہ کاروں میں ٹوڈیوں میں ہو رہی ہیں لیموزین کے اندر ہو رہی ہے فارچ انر کے اندر ہو رہی ہے اس وقت تو کمائی اونٹھوں پر گدوں پہ گھوڑوں پہ دس دس میل پیدل جا کے ہوتی تھی جو تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک دس میل پیدل کا سفر کر کے دو روٹیوں کے انتظام کر کے لاتے تھے اللہ اکبر تم نے ان کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا اور جن کے لیے تم گاڑیوں میں گھوم گھوم کے لاتے ہو دس دس لاکھ کے موبائلوں میں لاتے ہو بتاو تمہاری قبر پہ کیسے آئیں گے جب تم نے باپ کے پوٹ پیرس ہوجوں کا احساس نہیں کیا تو تیری اولاد بھی تیرے نرم ملائم جسم کا کوئی احساس نہیں کرے گی نئی یقین آتا چل دعا کے بعد قبرستان چلے کسی بھی قبر پہ جا کے پوچھے بتا عذاب کتنی دفعہ آیا اور عذاب دور کرنے کے لیے آت اٹھانے کے لیے بیٹا کتنی دفعہ آیا ہے کوئی نہیں جاتا مٹی والے کی بھی چاندی اگر مٹی والے کی بھی چاندی شکر پارے نکر مارے کی چاندی پھلو والے کی چاندی ہر ایک اُس دن چاندی ہوئی ہوتی ہے موجہ ہو رہی ہے کھاؤ پیو موجہ کرو سو روپے مٹی کب ہو رہا وہ اُس دن چار سو روپے کا بزنس ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ سبحان اللہ کتنا اللہ کے بندوں سے مزاک ہو رہا ہے مزفر گھڑ کے اندر ساٹھ روپے کا چائے کا کب ہسپتال کے باہر ایک سو بیس روپے کا کب کرار ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں قادیانی ہیں یہودی ہیں کون ہیں ایک تو باپ کو ہسپتال لے کے آیا اور امہ سے کہا کچھ پیسے ہیں ماں نے دونوں کانٹے اتار کے دے دیئے ماں کے کانٹے بیچ کر باپ کا علاج کرانے کے لیے آنے والے کہا حضور کے کلمہ پڑھنے والے کو احساس نہیں ہو رہا ہے دو سو روپے کی دال کی بلیٹ پانچ سو روپے کی وہ بھی بسی ہوئی دے رہا ہے روٹی دے رہا ہے حتیٰ کہ میرے عزیزو ہسپتال کے اندر سرکاری عملہ بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ڈاکٹر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا اللہ اکبر پہلے گھڑی دیکھتا ہے موبائل دیکھتا ہے پھر کہتا ہے ٹیسٹ لک کے دھوم مہنگے ہیں اللہ اکبر جس کے پاس گھڑی نہیں دھوتی پرانی جہدر پرانی میرے عزیزو یہ تو امت کا مسیحہ تھا یہ بھی پرچی دے کے دوسرے روارڈ میں شفٹ کر رہا ہے اتے جا اتے جا اتے جا جتنا ہی لسال کے اوپر پیسہ نظر آئے گا اتنا ڈاکٹر صاحب اپنا پرائیویسی نمبر بھی دے دیں گے عام آدمی کو تو ایسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لئے پرچی ہی نہیں ملتی واہ میرا صدیق حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بلال بیٹھا ہوا ہے ادھر غلاموں کا غلام بیٹھا ہوا ہے ادھر مکہ کا مدینہ کا مکہ کا کپڑے کا تاجر بیٹھا ہوا ہے بلال کی طرف نظر ہوئی بلال اتنے متاثر ہوئے کہ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ جتنا آپ کو میرے سے پیار ہے اتنا کسی اور سے پیار نہیں صدیق کی طرف دیکھا صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا آپ کو میرے سے پیار ہے مجلس کے اندر ایسا آپ پیار ہوتا ہر کوئی کہتا جیسا میرے سے ایسا کسی ہی سے نہیں اور آپ فرماتے لوگوں میں کیوں نہ کروں میں زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آگیا بھائی عبد المحیم صاحب اللہ صحیح صاحب کی مغفرت فرماوے درجات بلد فرماوے نظر اللہ کی اللہ نبعی نظر کی مغفرت فرماوے بھائی رمضان صاحب یتیم ہوگا تم کیا کروگے یتیم کو زیادہ سے زیادہ پگڑی بان دوگے زیادہ سے زیادہ سر پہ ہاتھ رکھ دوگے زیادہ زیادہ ایک کھانڈ کی تھیلی چننی کی تھیلی دوگے زیادہ سے زکاة دے دوگے زیادہ سے زیادہ وہ دے دوگے لیکن اس مزاج کو نہیں پہنچے جو آقا امت کے یتیم کو دے کے گئے ہیں تو میں نے یہ واقعہ تو بڑا سنا مدینہ کی گلی کے اندر یتیم رو رہا تھا عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی پینایا کرتہ بھی پینایا پیسے بھی دے دیئے بات ختم ہو گئی پھر بھی دیکھا آنکھ کے اندر آنسو آ رہے ہیں کہ پیسے مل گئے کپڑے مل گئے سب کچھ مل گیا اب کیوں روتا ہے کہ کملی والے سب کچھ مل گیا لیکن اببہ نہیں ملا کملی والے سب کچھ مل گیا لیکن اممہ نہیں ملی سارے نبیوں کا سردار حسین کا نانا فاطمہ کا اببہ یہ تیم کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میرے وال تک نہ میرے طرف دیکھنا میں تیرا اببہ تو نہیں لا سکتا تیری اممہ تو نہیں لا سکتا اگر میں تیرے ایک بات بتاؤں تو روتا ہس کے دکھائے گا کہ کیا کیا کہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا چل مدینے میں تیرا کوئی اببہ نہ بنا اممہ نہ بنی چل آج میں تجھے کہتا ہوں آج شاہ تیری اممہ بن جائے محمد اببہ بن جائے اب تو راضی ہے نا رو کے کہہ لگاؤ لوگو دنیا کو محل مل گیا مجھے مبارک بات دو یتیم مدینہ کو آمنہ کا لال مل گیا کہہ رسول اللہ ساری عرضیں پوری ہوئی ہر تمنا پوری ایک میری باقی رہ گئی کیا کملی والے یہاں بڑی چوٹے لگی ہیں کب صبح صویرے جب سور مدینے کے نکڑے نکڑے بال سونے سونے کپڑے پہن کے آئے تھے جتیاں پہن کے آئے تھے ہاتھوں میں درمو دینار لے کے آئے تھے مجھے دکھا دکھا رہے تھے کوئی چولا کوئی کپڑا کوئی جتی دکھا رہا تھا میرے اببے نے لے کے جیتی میری اممہ نے پہنائی سرما میری ماں نے لگایا کبلی والے انہوں نے مجھے بڑا رولایا کبلی والے انہوں نے مجھے بڑا رولایا مجھے ان کے پاس کیا کرے گا تانے کرنا ہی نہیں بس جا کے بتاؤں گا رحمت والے نبی جب گھر سے لے کے چلنے لگے حضور آگے کو کرتے ہیں مجھے تین میں مدینہ پیچھے کو چپل گھیساتا ہے کیا ہوا کہ کبلی والے ساری عریجہ پوریہ کرتیاں ایک ریجی رہ گئی کیا کہا شگر باپ زندہ ہوتا انگلی پکڑ کے نہ جاتا اس کے کندے پہ بیٹھ کے جاتا حسین کے نانا حسین کو سواری کروایا کرتے جس کندے پہ حسین بیٹھتا حضور نے اس کندے پہ یتیب کو بٹھا لیا جب یہ سواری مدینہ کی گلی میں چلی کہہ حسین ایس گلی نہیں جانا اس گلی جانا رحمت والے نبی گئے تو وہی بچے جو کھیر رہے تھے اس یتیب کو حضور کی کندے پہ دیکھ کے ران ہوگے کہ دکھا ون بھی آیا دکھا ون بھی آیا تم اپنے باپ کو دکھا رہے تھے آج میرا باپ دیکھو تم اپنی ماں کا ذکر کر رہے تھے آج دیکھو دنیا کے اب محمد کی جتی پر قربار دنیا کی ماں کملی والے کی نالہل کے خاک کے نیچے قربار اور لوگوں کپڑا مل گیا مال مل گیا مبارک ہو ماں آئیسہ مل گئی محمد جیسا مجھے اببہ مل گیا جب تک یہ درز نہیں دکھاؤ گے یہ کردار نہیں دکھاؤ گے انڈیا پاکستان بن جائے پاکستان انڈیا بن جائے کشمیر پاکستان میں سامل ہو جائے فلسطین فتح ہو جائے میرے عزیزو کئی نہ کئی تو کسر نکلے گی جب تک کردار مال تو جا رہا مسجد نہ بنا رہے مسجدیں بنا رہے اببہ جنات مسجد امہ جنات مسجد ٹوئر لگوا دیا میرے عزیزو اللہ کہنے مجھے مال لی چاہیے مجھے تو تیرا کردار چاہیے پیسہ دے نہ دے رات کی تنہائی کی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات میرے حوالے کر دے پیسہ دے یا نہ دے پانچ وقت کی نماز میں آکے سجدہ مجھے کر دے مجھے میری کبری آئیکی کا سب بے نمازی مالدار ہوگا پتہ نہیں کہاں کھڑا کروں گا اور میرے عزیزو غریب بانمازی فقیر پانچ وقت کا نمازی ہوگا قیامت کے دن میں آمنہ کے لال کے ہوزے کو سر پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا بس میرے محترم دوست و مزرگو جو آپ سے عرض کرنی تھی آپ سمجھدار ہو آپ اس چیز کو سمجھ گئے توبہ کر لو پلک جب پکنے سے پہلے میرے کہنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے کھانے پینے سے پہلے توبہ کر لو اور خدا کے واسطے اللہ سے سارے حق مانگ دے ہو اللہ کے حق بھی تو دو کیا جداد میں سے بیوی کو دینا اللہ کا حق ہے جداد میں سے بہن کو دینا اللہ کا حق ہے جداد میں سے بیٹی کو دینا اللہ کا حق ہے فرمایا میرا بندہ میرے حق دے میں حوزے کوسر کی صورت میں واپس کروں گا عرض کے سائے کی صورت میں واپس کروں گا جنت الفردوس عرض کے سائے والی جنت کی صورت میں واپس کروں گا یا اللہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا نہ جاگتا نہ اٹھتا نہ بیٹھتا نہ امہ نہ اببہ نہ بیوی نہ بچے فرمائے کیا فرمائے ساری الخلق عیال اللہ جتنی میری مخلوق ہے یہ سارے کا سارا میرا کنبہ ہے تیرے ان کنبے پہ انگلی اٹھائے تیرے سے برداس نہیں ہوتا میرے کنبے پہ انگلی اٹھائے تو میرے سے برداس نہیں ہوتا یہی وجہ تھی فرمایا مسلمان جو تیرا کردار ہے اللہ کی عزت کی قسم تیرے کردار کی عزت زیادہ بیت اللہ کی عزت اتنی تیزہ دہ کوئی نہیں بیت اللہ کی عزت سے تیرے کردار مسلمان جس کے دل میں میرا کلمہ ہے بیت اللہ کی عزت سے زیادہ تیری عزت ہے اپنا میار تو دیکھو اور اپنے کرتوت اور کام تو دیکھو یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے تاز کھیلنا یہ تمہارا کام تھا میار کیا تھا یہ پتھروں کی شترج کھیلنا یہ تمہارا کام تھا تمہارا میار کیا ہے شراب اور اللہ اکبر معاف کرنا یہ بچے جو شیشہ پی رہے ہیں یہ فلیور والی آج سگرٹیں اور رکے پی رہے ہیں توبہ کر لو ورنہ بچوں یہ فلیور تمہیں اللہ اکبر تمہیں روڈوں پر دھکے دلوائے گا گاڑی کے نیچے آئے پڑے ہوگے نہ ستاؤ ماں باپ کو ابھی تو ماں باپ کا آنسو تمہارے پہ گر رہے جب ماں باپ کا آنسو عرش کے ماتھے پہ جا کے گرہ خدا کی قسم صبح ہونے سے پہلے نافرمان اولاد کا بیڑا گھڑک ہو جائے گا نہ رو لاؤ اپنے ماں باپ کو نہ تنگ کرو بیوی محبت تیرے سے کروں گا لیکن عدم ماں باپ کا کروں گا وہ ہاں کرے تو ہاں نہ کرے تو نہ میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات دو رہا ہوں گا فرمایا جب اسمائیلہ ہے تو کہہ دینا گھر کی چوکڑ بدل دے یہ تیرے میار کے قابل کوئی نہیں اپنے گھر کا مزاج بھی ایسا بناو رکھی ہو سکھی ہو تری ہو گلی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے میری گھر والی اپنی خوشیوں کے لیے مجھے کسی کے دروازے کا بھیکاری نہ بنانا ساری زندگی باپ نے سفید داڑی کی لاج رکھی مجھے کسی کے دروازے پہ ہاتھ نہ پھیلانے دینا ایسا نو گھر بچوں کی خوشیہ پوری کرنے کے لیے مجھے پھیر چھوڑنا پڑ جائے مجھے مکان چھوڑنا پڑ جائے میری ماں نے تو اللہ اکبر اچار کی مرچ روٹی پر رکھ کے گزارہ کیا اللہ اکبر تو اچار نہیں چل دال کھا کے گزارہ کر لے مرگی کے چکر میں عدالت کے کٹیرے میں مجھے نہ لے کے جانا بس تو با کرو بچوں کا بھی یہ مزاج بناؤ بچے تمہیں تو کہیں گے آسمان کے ستارے توڑ کے لا دے لا دو گے اپنے بچوں کو پہلے سمجھا ہو نہیں ہو سکتا آسمان کے تارے نہیں لاکھ سکتے بس کلفی دے دو کہ آج اتنا کر اللہ اور توفیق عطاب فرمائے گا لڑائی کرنے سے جگڑنے سے آپس میں دوبان درازی سے دو وہ تمہیں مارے گا تم دو مارو گے جب چار پانچ تم اس کو چھتو گے انقریب بچے کا ہاتھ بھی تمہارے پوٹ جائے گا تو ہر چیز کو سمجھ بوجھ کے اللہ سے مانگ مانگ کے کرو اور میرے عزیزو مرنا سبنے ہے بچنا کسی نہیں کوئی نہیں میرے عزیزو جہاں چھوڑ کے جانا میں اتنی تیاری سو سالکھ بیک اللہ بیکے کھاواں فکر کوئی نہیں اور جہاں جانا ہے وہ ایک رات گزارنے مشکل ہو جائے گی یہاں کا بہت سوچ لیا آپ آگے گھر کا سوچو اللہ عمل کی توفیق دے پانچ وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلافت اور اس کے حلال میرے آگے کہیں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین جس مقصد کے لیے یہ خیرات کا پروگرام اللہ پروگرام کو قبول فرمائے کمیہ تو رہی جاتی اپنے خزانوں سے پورا فرمائے اور نیکیوں کو بڑا چڑھا کے اللہ میں عجر عطا فرمائے اور ہدایت کے رستوں پر فیصلے فرمائے نفیق سفر نات پڑے گا ہمارا ساتھی زبیر بیمار ہے بہت زیادہ دونوں گردوں میں یہ سارے محیم بغیرہ جانتے ہیں